الحمدللہ السلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد لا الہ الا اللہ وحده لا شریق له وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُلٌ اللہ رب العزت کے توفیق اور اس کے فضل سے آج ہم گفتگو کریں گے جو سوال نمبر چھہتر ہے سوال کیا ہے اس سوال کا تعلق ہمارے معاشرے میں کچھ زیادہ ہی ہے اس سوال کا تعلق ہمارے معاشرے سے کچھ زیادہ محسوس ہوتا ہے سوال کیا گیا فضیلت الشیخ سے محمد بن صالح سیمین رحمت اللہ علیہ سے کہ وسیلے کے بارے میں کیا حکم ہے شیخ اس کا جواب دیتے ہیں کہتے ہیں جواب دیتے ہوئے یہ بہت اہم سوال ہے لہذا ہم چاہتے ہیں کہ قدر تفصیل کے ساتھ اس کا جواب دیں توسل توسلا یا توسلو کا مصدر ہے جس کے معنی ایسا وسیلہ اختیار کرنے کے ہیں جو مقصود تک پنچا دے گویا اس کا اصل معنی منزل مقصود تک پنچانے کو طلب کرنا ہے توسل کی دو قسمیں ہیں سہی وسیلہ یا سہی توسل ایسا سہی وسیلہ اختیار کرنا جو مطلوب تک پنچا دے اس کی کئی صورتیں ہیں جن میں سے دو اہم ترین ہیں پہلی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے ساتھ وسیلہ اختیار کرنا اور اس کی بھی دو صورتیں ہیں عمومی طور پر جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کیا ہے کہ مروی حدیث میں غم و فکر کے دور کرنے کے لیے جو دعا کی وہ سنی ہے عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ انہراوی ہے کہتے ہیں کہ یہ دعا کیا کریں اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن عماتک ناسیتی بیدک مازن مازن فی حکمک عدل فی قذاوک اسالک بکل اسم ہوا لق سمیت بھی نفسک او علمتہ آہدم من خلقک او انزلتہ فی کتابک عویست 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 سرت به فی علم الغیب او علمتہ آہدم من خلقک او انزلتہ فی کتابک عویست تأثرت به فی علم الغیب اندک ان تجعل القرآن ربی قلبي ونور صدری وجل حزنی وزہاب حمی اے اللہ بے شک میں تیرا بندہ ہوں اللہ حمین عبد یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں بے شک میں تیرا بندہ ہوں تیرے بندے کا بندہ ہوں تیری باندی کا بیٹا ہوں میری پہشانی تیرے ہاتھ میں ہے میرے بارے میں تیرا حکم جاری ہے میرے بارے میں تیرا فیصلہ مبنی برعدل و انصاف ہے اے اللہ میں تجھ سے تیرے ہر اس پاک نام کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں جو تیرا نام ہے اور جس سے تو نے اپنی ذات کو موسم کیا ہے یا جو جو تُو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی سخ خوایا ہے یا جو تُو نے اپنی کتاب میں نازل فرمایا ہے یا جسے تُو نے اپنے پاس علم غیب میں رکھنے کو ترجی دی ہے قرآن مجید کو میرے دل کی بہار میرے سینے کا نور اور میرے غم اور دکھوں کو دور کرنے والا بنا دے اس دعا میں عمومی طور پر اللہ تعالیٰ کے اسما خسنہ کے وسیلے کو اختیار کیا گیا ہے وہ وسیلہ کیا ہے اس اس اَسْأَلُكَ بِقُلْ اِسْمِنْ هُوَ لَقْ سَمِّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ میں تجھ سے تیرے ہر اسم کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں جو تیرا نام ہے اور جس سے تُو نے اپنی ذات گرامی کو موسم کیا ہے خصوصی طور پر اور وہ اس طرح کے انسان اپنی کسی خاص حاجت کیلئے اللہ تعالیٰ کے کسی ایسے خاص اسم پاک کے وسیلے کو اختیار کرے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی ایسے خاص اسم پاک کے وسیلے کو اختیار کرے جو اس حاجت کی مناسبت جو اس کی حاجت کے مناسب حال ہو جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں سے مر بھی ہے کہ جب انہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ارض کیا کہ آپ مجھے اللہ کے رسول کوئی ایسی دعا سخلا دیں جسے میں نماز میں مانگا کروں تو آپ نے فرمایا یہ دعا مانگا کرو اللہ انی ظلم تو نفس ذلما کسیرہ ولا یغفر الزنوب الا انت فغفر لی مغفر تم من اندک ورحم نی انک انت الغفور الرحیم اے اللہ اے اے میرے مال اے میرے پالنے والے اے میرے حاج تروا اے میرے اللہ اللہ ہم بے شک میں بے شک میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا یہ ذرا اندازہ کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ سلم اس دعا مبارکہ کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کو تعلیم دے رہے اللہ ہم انی ظلمت نفس ظلم کثیرا ولا یغفر الزنوب الا انت یہ وہ ہیں ابو بکر جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوش کا بری دی کہتے ہیں اللہ بے شک میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا اور تیرے سوا کوئی گناہ نہیں بخش سکتا پس تو اپنی خاص مغفرت سے میرے سارے گناہ کو معاف اور مجھ پر رحم فرما بے شک تو ہی بہت مغفرت کرنے والا اور رحم فرمانے اس دعا میں اللہ تعالیٰ کے دو ایسے پاک ناموں کے وسیلے کے ساتھ مغفرت و رحم طلب کیا گیا جو اس مطلوب کے مناسب حال ہیں اور وہ ہیں غفور و رحم وسیلے وسیلے کے یہ قسم حسب زیل ارشاد باری تعالی میں داخل ہے وہ کیا ہے وَلِلَّهِ اس کو اس کے ناموں سے ہی پکارا جائے اس لیے مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کیونکہ غفور ہیں رحیم ہیں یا اللہ رحیم ہو میرے اوپر رحم کر دو اس کے ناموں سے واسطہ لینا شرعن جائز ہے یا اللہ کریم ہے تو میرے اوپر کرم کر دے یا اللہ تو رحیم ہے میرے اوپر رحم کر دے تو اس لیے ناموں کے ساتھ اللہ رب العزت کا واسطہ لینا جائز ہے اس لیے فرمایا فَغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِّنْ حِنْدِكْ وَرْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَلْغَفُورُ رَحِيمِ یہاں غفور اور رحیم دو ناموں سے واسطہ لی ہے تو یہ واسطہ شرعن جائز ہے اللہم صلی علی محمد ولا آل محمد محمد محمد